بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ہوگی فارم بنانے کے اوپر کہ فارم کس طرح سے بنایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویورز آج ہم لوگ ان پیج کے اندر اس طرح کئی ایک فارم ڈیزائن کریں گے مدرسہ کے لیے جو کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا آپ اگر سیکھنا چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر میں اردو کس طرح سے لکھی جاتی ہے اور کوئی چیز اگر آپ نے بنانی ہے کوئی دفتری کام کرنا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا جزاک اللہ سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے پاس جو ان پیج انسٹال کیا ہوا ہے اس کو آپ اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد یہاں فائل پہ کلک کریں کنٹرول اینڈ یا نیو پہ کلک کر دیں اور اس کو اوکے کر دیں تو آپ کے پاس ایک جگہ آ جائے گی یہاں پہ آپ اردو میں اگر کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو اس ایریا پہ لکھ سکتے ہیں تو F8 پریس کر کے آپ اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیں یہاں پہ ہم لوگ ایک مدرسہ کا فارم بنا رہے ہیں تو اس حوالے سے یہاں پہ کچھ ٹائپنگ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بنتا ہے سب سے پہلے مدرسہ کا نام آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی لوکیشن کون سی جگہ پہ وہ مدرسہ ہے اس حوالے سے اس کا نام آ جاتا ہے سیکنڈ چیز یہ آپ کے پاس آ جاتی ہے تھرڈ آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ کیا چیز بنا رہے ہیں تو ہم لوگ داخلہ فارم بنا رہے ہیں اس فارم کا نام آ جائے گا ہمارے پاس کہ ہم داخلہ فارم بنا رہے ہیں کس کے لئے بنا رہے ہیں اور کون سے شعبہ کے لئے بنا رہے ہیں وہ چیز ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گی کہ ہم لوگ طلبہ کے لئے بنا رہے ہیں اور شعبہ جات کیا ہے برائے طلبہ شعبہ جات ٹھیک ہے تو ہم لوگ اس کو برائے طلبہ شعبہ جات کر دیتے ہیں اور سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا ایسے فارم نمبر بلکہ یہ اتنا بڑا مدرسہ نہیں ہے تو اس کو ہم لوگ فلال سکپ کرتے ہیں ایسے فارم نمبر سٹارٹ میں آ جاتا ہے تو تاریخ ہم لوگ کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا یہاں آگے لے کے آئیں اور انٹرپریس کریں تھوڑا سا نیچے آ جائے گا دوسری لائن میں اور یہاں پہ ہم لوگ نام لکھتے ہیں گے نام طالب علم اس کے علاوہ والدیت آ جائے گی نیکسٹ ہمارے پاس جو چیز ہے نام سرپرس اور اسی طرح سے ہمارے پاس آ جائے گا فون نمبر جو چیزیں فارم پہ ضروری ہوتی ہیں وہ چیزیں یہاں پہ آ جائیں گی سرپرسٹ کا شنافتی کارڈ نمبر شنافتی کارڈ نمبر اور اسی طرح سے مستقل پتہ یہ جیز آ جائے گی اور اسی طرح سے دوسرا ہمارے پاس مجودہ پتہ یہ کچھ بیسکس تھیں جو کہ برائے طلبہ و شعبہ جات کے حوالے سے ہمارے پاس آ رہی ہیں نیکسٹ کچھ جو بڑے مدرسہز ہوتے ہیں اس میں ایک فارم میں ایک خانہ بنایا جاتا ہے ایک جگہ بنائی جاتی ہے جہاں پہ برائے ذاتی یہ جس طرح سے نام دیا ہوا ہے تو وہاں پہ ہمارے پاس ہوتا ہے برائے ذاتی معلومات مطلب اس میں افغانی اور باہر کے اگر کوئی ملک کے بہشندے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کے حوالے سے وہاں پہ جانکاری دی جاتی ہے لیکن چونکہ یہ مدرسہ اتنی بڑی اس پہ نہیں ہے تو فلالہ ہم اس کو برائے دفتری اس حساب سے استعمال کرتے ہیں برائے دفتری استعمال یہ ہم لوگوں نے بنا لیا آپ دفتری استعمال میں کیا چیز آپ کے پاس آ جاتی ہے داخلہ نمبر اور اسی طرح سے مطمئن اور دوسرے آپ کے پاس آ جائے گی نام طالب علم اور اسی طرح سے مطمئن کی رائے یہ چیز آپ کے پاس آ جائے گی اور اسی طرح سے جو یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا دستخط دستخط کس کا ہوگا ایک تو نازمِ آلہ کا ہوگا ٹھیک ہوگے نازمِ آلہ اس کا دستخط آ جائے گا اور دوسرا آپ کے پاس جو سٹیمپنگ ہوگی وہ ہوگی مور مدرسہ ٹھیک ہوگے یہ چیزیں آپ کے پاس یہاں پہ آ جائیں گی نیکسٹ ہمارے پاس کچھ شرائط ہوتی ہیں جو فارم کے اوپر لازمی ہوتی ہیں جو ایگریمنٹ ہوتا ہے آپ کا مدرسہ کے ساتھ اس کو بنانے کی کوشش کریں گے تو نیکسٹ ٹیپ میں ہم لوگ وہ انشاءاللہ کام کریں گے تو یہ فرسٹ ہمارا پارٹ ریڈی ہوئے اس کو میں تھوڑا ڈیزائن کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس کی فائنل لوگ کس طرح سے ہوگی تو اس کے لیے آپ کے پاس کورلڈرہ کے نام سے ایک سافٹوئر آتا ہے وہ اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس آپ پلیلسٹ میں چیک کر سکتے ہیں ویڈیوز میں یہاں پہ کورلڈرہ کی ایک پلیلسٹ بنی ہوگی ہونی چاہیے یہاں پہ تو اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کورلڈرہ اور اس کے بعد آپ اس کو اوپن کریں کورلڈرہ جو آپ کے پاس انسٹال ہے اوپن کرنے کے بعد آپ اس کو یہاں سے اٹھا کے یہ چیز مائن میں رکھنی ہے کہ پہلے ہم لوگوں نے ان پیج اوپن کیا ہوا تھا ٹھیک ہے جو اردو کا سافٹوئر ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے کورلڈرہ اوپن کیا ہے یہاں پہ کنٹرول این اوپن نیو کنٹرول این اور اس کو منیمائز کرتے ہیں منیمائز کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں پہ دوبارہ سے ان پیج کو اوپن کرتے ہیں اور اس ایرو پہ کلک کرتے ہیں کنٹرول اے اور سی پریس کرتے ہیں اور اسی طرح سے ہم لوگ دوبارہ جاتے ہیں کورلڈرہ کے اندر اور یہاں سے کنٹرول بی پریس کر کے اس کو ہم لوگ یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں اور کنٹرول کیو کرتے ہیں جس سے کہ فونٹ خراب نہ ہو اور یہاں پہ یہ جو پرسنٹیج دی ہوئی ہے اس کو فائف فائف کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک پیج کے اندر یہ چیزیں سما جائیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے جو ہمارے پاس ہیڈنگز دی ہوئی ہیں ہم لوگ اس کو گروپ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے گروپ کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو ایک پروپر سیٹنگ اس کی کریں گے تو میں تھوڑا سا بلکہ جلدی نہیں کرتا ہوں اس سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں ایسے سپیڈ اپ کر رہا تھا یہ کام اب یہ ازان کا ٹائم ہو رہا ہے تو ہم لوگ انشاءاللہ نماز کے بعد اس کو فردر آگے دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے بنتا ہے تو تب تک میں اس کو جسٹ گروپنگ کر دیتا ہوں اس کی اور اب نماز کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ اس کو سٹارٹ کریں گے نماز ہو گئی ہے ابھی ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے یہاں پہ آپ کلک کریں ٹھیک ہے ڈبل کلک کریں گے ریکٹینگل ٹول پہ اور اس کے بعد اس ایرو کو سلیکٹ کر لیں گے یہ جو ٹیکس لکھا ہوا ہے اس کو سنٹرل آئن کرتے ہیں آپ اسی طرح سے یہ جو دوسرا ٹیکس لکھا ہوا ہے اس کو بھی سنٹرل آئن کرتے ہیں اور یہ جو داہلہ فارم ہے اس کو ادھر ہی رہنے دیتے ہیں اور اس کے نیچے یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو بھی سنٹرل آئن کرتے ہیں سنٹرل آئن کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے پہلے اوبجیکٹ کو سلیکٹ کریں جس کے سنٹرل میں آپ آئن کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اس ٹیکس کو شفٹ پریس کر کے رکھیں اور اس ٹیکس کو سلیکٹ کریں جو آپ سنٹرل آئن کرنا چاہتے ہیں اور سی پریس کر دیں یہ الٹا کرنا ہے پہلے ٹیکس کو سلیکٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد جس چیز کے سنٹرل میں آئن کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد سی پریس کر دیں تو سنٹرل آئن ہو جائے گا اب اسی طرح سے یہ کچھ چیزیں ہیں ہم لوگ ان کو اٹھا کے اسی صاحب سے پوری پوری آگے کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ کچھ ٹیکس ہمارے پاس آگیا ہے اب ہم تھوڑا سا اس کو یہ جو پورشن ہے تاریخ سے اس کو تھوڑا سا نیچے کرتے ہیں اور باقی کو پہلے ایڈجیسٹ کرتے ہیں یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو تھوڑا بڑا کرتے ہیں تقریباً اتنا کافی ہے اب ایک باکس لگاتا ہوں میں یہاں پہ اسی طرح سے یہ ایک باکس لگا دیا ہے یہاں پہ اور اس کو میں تھوڑا سا راؤنڈ کرتا ہوں کارنر اس کے اور شفٹ پکڑ کے یہ اوپر والی سائٹ کو تھوڑا سا نیچے ڈرائگ کرتا ہوں یہ دونوں سائٹ سے برابر ہوگا اور یہاں پہ آکے بلیک کلر کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اسی طرح سے میں اس کو یہاں پہ ڈرائگ کرتا ہوں تاکہ ٹیکس کو سیلیکٹ کر دیں شفٹ پیج ڈاؤن کر کے بھی آپ وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ باکس نیچے چلا جائے گا اور ٹیکس بیج میں سے اوپر آ جائے گا آپ ٹیکس کو سیلیکٹ کریں اور اس کا کلر جو ہے وہ چینج کر دیں رائٹ لیفٹ دونوں کلک کریں تاکہ اس کے آوٹ لائن بھی چینج ہو جائے اور اسی طرح سے یہ جو نیچے والا ہے اس کو لیفٹ کلک کر کے رائٹ کلک یہاں پہ کریں گے آپ تو یہ چیز جو ہے وہ ڈبلیکیٹ اس کی بن جائے گی اور سیم اسی طرح سے آپ اس کو رائٹ لیفٹ کلک کر کے کلر اس کا چینج کر دیں یہاں پہ اس کو تھوڑا سا میں بڑا کر دیتا ہوں اور اسی طرح سے میں اس ٹیک اس کو یہاں پہ ایک اور خانہ بنا لیتے ہیں اسی طرح سے مستطیل اور اس کو تھوڑا سا راؤنڈ کرتا ہوں میں راؤنڈ کرنے کے بعد اس کو میں یہاں پہ نیچے تھوڑا سا لے کے آتا ہوں اور رائٹ کلک کر دیتا ہوں اور رائٹ کلک کرنے کے بعد یہ ایک آپ کے پاس دبا سا بن جائے گا مزید شفٹ کلک کریں اور پیج ڈاؤن کر دیں اور اس کا کلر آپ بلیک کر دیں ٹھیک ہے کلر بلیک کریں اس کو سیلیکٹ کر دیں اور شفٹ پیج ڈاؤن ٹھیک ہو گیا یہ نیچے چلا گیا اور اسی طرح سے یہ جو اندر ایک اور باکس ہے اس کو آپ سیلیکٹ کریں یہ والا جو باکس ہے دو باکس بنے ہوئے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے ایک یہ ہے سوری میرے حیال میں ایک ہی باکس ہے تو اس کو یہاں پہ تھوڑا سا اوپر کریں اور رائٹ کلک کریں پھر اس کے بعد لیفٹ لیفٹ کلک کریں تو یہ ایک باکس آپ کے پاس بن جائے گا اور اس کا کلر ہم لوگ وائٹ کر دیتے ہیں اور کنٹرول پیج ڈاؤن کرتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو پتا چلے کہ کتنا ہم لوگوں نے اس کے پیج کو ڈاؤن کرنا ہے اور تھوڑا سا اس کو بڑھا دیں تو یہ داہلہ فارم کیلئے آپ کے پاس ایک یہاں پہ ڈیزائن بن جائے گا اور اسی طرح سے اس نام کو تھوڑا سا مزید بڑھا کر دیں کیونکہ یہ نام ہے تو نام زرہ سا زیادہ بڑھا ہونا چاہیے اب اسی طرح سے باقی جو چیزیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں تاریخ ہے اس کو سلیکٹ کریں یہاں پہ رکھتے ہیں اور اسی طرح سے یہ جو باقی معلومات ہے اس کو آپ یہاں سے سٹارٹ کریں اور تھوڑا سا اس کو بڑھا کر دیں بڑھا کرنے سے یہ ہوگا کہ پراپر پڑھا جائے گا اور اسی طرح سے یہ دفتری استعمال کے لیے جو ہے اس کو بھی سارے کو سلیکٹ کریں اور یہاں پہ اوپر لے آئیں اور اس کو بھی تھوڑا سا بڑھا کر دیں ٹھیک ہو گیا ہے یہ ہمارے پاس یہاں پہ آ گیا ہے اب اسی طرح سے جس طرح یہاں پہ ہم لوگوں نے باکس لگایا تھا اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیں اتنی سپیس کافی ہے اس کو بھی یہاں پہ کر دیں اور ڈیٹھ کو تھوڑا سا پیچھے کر لیتے ہیں اتنا این ایف آئے اور یہاں پہ ایک آوٹ لائن لگا دیتے ہیں ایک لائن لگاتے ہیں یہاں پہ لائن لگانے کے لیے آپ اس کو سلیکٹ کریں فری ہینڈ ٹول اور اس کو یہاں پہ کلک کریں اور شفٹ کے ساتھ آپ اسی طرح سے سیدھی لائن یہاں پہ لگا دیں گے اسی طرح سے یہ یہاں پہ لائن لگ جائے گی اب اسی طرح سے یہ لائن یہاں پہ کلک کر کے آپ لے آئیں جناب اس کو تقریبا اتنا کچھ کافی ہوگا اتنا کافی ہے اسی طرح سے یہ فون نمبر والی آپ یہاں تک لے آئیں یہ والی اب اسی طرح سے یہ والی جو لائن ہے یہ بھی آپ یہاں تک لے آئیں بلکہ اس کو بھی تھوڑا سا بڑھا دیں ٹھیک ہوگے تاکہ تھوڑا اس کو دیکھنے میں جو ہے وہ پراپر ایک اس کی شیب بن جائے تھوڑا مزے کا لگے دفتری استعمال کا ٹیگ آپ یہاں سنٹر پہ لے آئیں اور سیم اسی طرح سے آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے لیفٹ کلک کر کے ماؤس کے بٹن کو رائٹ کلک کریں لیفٹ کلک کریں اور یہاں پہ چھوڑ دیں اور اس میں سے یہ نکال دیں اور اس والے کو ادھر ڈال دیں ڈرائگ کر کے رائٹ لیفٹ کلک کریں شفٹ پیج اپ کریں تاکہ اوپر آ جائے اب اس کے سنٹر میں ہم لوگوں نے یہ لے کے جانا ہے تو اس کے سلیکٹ کریں شفٹ کے بٹن کو پیس کریں اور کنٹرول کے بٹن کو پیس کریں پھر ماؤس سے سی اور ای پیس کریں گے تو یہ اس کے سنٹر میں آ جائے گا اب کنٹرول جی اس کو ان دونوں کو گروپ کرنے کے لیے کنٹرول جی پیس کریں اور اس کے بعد آپ اس باکس کو سیٹ کر لیں سی چیزیں آ جائیں گی کچھ اس طرح سے یہ ہمارے پاس بیسک جو فارم تھا ہمارا وہ تقریبا ریڈی ہو گیا ہے یہاں پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں کہ یہ مدرسہ ہے اس کو ہم لوگ یہاں سنٹر میں لے آتے ہیں اور اس کو یہاں پہ لے آتے ای پریس کریں ای پریس کرنے سے یہ دونوں اوپر نیچے الائن ہو جائیں گے اور اسی طرح سے یہ چیز دیکھ لیں آپ کہ یہاں والی یہ جو الائیمنٹ ہے یہ بھی آپ کی اسی حساب سے ہونی چاہیے پورے اس کو سیلیکٹ کریں کنٹرول جی اور اس کو گروپ کر دیں اور شفٹ پکڑ کے رکھیں اور نیچے والے اس ٹیکس سیلیکٹ کریں اور آر پریس کر دیں تو ان کی الائیمنٹ یہ والی جو ہے یہ پراپر ایک الائن ہو جائیں گے اور شفٹ پکڑ کے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیں اور اس کو تھوڑا سا نیچے بھی کر دیں ٹھیک ہو گیا یہاں تک یہ ہمارے پاس داخلہ فارم ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو تھوڑا سا ہم لوگ مزید اٹریکٹیو بنانے کے لیے اس کے گرد ایک اور باکس لگا دیتے ہیں یہاں پہ اور اس کو تھوڑا سا اوپر لے کے جاتے ہیں تھوڑا سا راؤنڈ کرتے ہیں اس کو راؤنڈ کرنے کے بعد اسی کو ہم لوگ کوپی کرتے ہیں یہاں پہ لے کے آتے ہیں اوپر والے کو سیلیکٹ کرتے ہیں سی پیس کرتے ہیں اور اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں پہ نیچے لے آتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا بوٹم پہ لے آتے ہیں اور اسی طرح سے اس والے تیکس کو کمپلیٹ ہو گیا چیگ ہو گیا یہ چیزیں ہمارے پاس ریڈی ہو گئی ہیں اب اس کو ڈاٹڈ فارم میں کرنے کے لیے شفٹ پکڑ کے رکھیں اور یہ جو آٹ لائنیں ہیں ان کو آپ سیلیکٹ کر لیں اور اسی طرح سے آپ یہاں پہ آ جائیں تھوڑی سی آٹ لائن اس کی موٹی کر دیں اور ایف ٹویلو آپ سیلیکٹ کریں اور یہاں سے ڈاٹڈ فارم میں لائنیں آپ اس کو دے دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ ڈاٹڈ ڈاٹڈ لائنیں آ جائیں گی آپ کے پاس تو یہ مزید تھوڑا سا لوک اس کی اچھی ہو جائے گی اب اسی طرح سے فردر ہم اس کی تھوڑے سی بورڈر بناتے ہیں داکہ مزید تھوڑا سا اس میں بہتری ہائے یہاں پہ گوگل پہ آپ نے پیج بورڈر پی این جی یا کارنر بورڈر لکھتے نہ ہے اور اس میں سے آپ پسند کریں اپنی مرضی کا جو بھی بورڈر آپ کو پسند آتا ہے وہ آپ یہاں پہ لگا دیں میں اس کو ڈاونلوڈ کرتا ہوں ڈاونلوڈ کرنے کے بعد میں اس کو یہاں سے اٹھاتا ہوں ڈرائگ کرتا ہوں سوری میں یہاں سے اس کو ڈرائگ کٹ کرتا ہوں یہاں سے کٹ کرنے کے بعد اس پہ کلک کرتا ہوں کنٹرول بھی کرتا ہوں اور یہ ہمارے پاس بورڈر یہاں پہ آ جائے گا اور اس کو میں تھوڑا سا ایڈجیسٹ کر لیتا ہوں اس حساب سے کہ یہ ہمارے پاس برا بھی نہ لگے اور یہاں پہ کارنر پہ آ جائے تو یہ اس سائٹ پہ آ جائے گا اور اسی طرح سے یہ والا یہاں پہ اور اس کو میں اس سائٹ پہ گھما دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس پیج بورڈر بھی تیار ہو گیا ہے تو یہ امید ہے کہ آپ کو آج کی کلاس پسند آئی ہوگی نیکسٹ ہم لوگ اسی کا پارٹ ٹو بنائیں گے وہ ہوگا کہ جو قائد و ضوابت ہوتے ہیں مدرسہ کے فارم کے اوپر تو وہ جو بھی اس مدرسہ کے ہیں وہ ہم یہاں پہ لکھیں گے یہ یہاں تک ہمارے پاس ایک اس کا پیج ریڈی ہو گیا ہے جزاک اللہ السلام علیکم اچھی لگی ہو ویڈیو تو سبسکرائب لازمی کریں چینل کو